دوستوں آج میں نے پانچ لوگوں کو پلان بتایا ان میں سے دو لوگوں نے جوائن کر کے پروڈک پرچیس کیا میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں بینگ ایڈبل کراؤن ڈیریکٹر مرسیڈیز اچیور ہونے کے بعد بھی پانچ لوگوں کو ون ٹو ون کرنے کے بعد دو لوگ مجھے ایکسپٹ کرتے ہیں اور تین لوگ مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سوچو آپ ایک ایٹ پرسنٹر ہو کے ٹین پرسنٹر ہو کے سلور برانز ڈیریکٹر سلور ڈیریکٹر گولڈ سٹار ہو کے آپ چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو پلان بتانے کے بعد کوئی بھی اگر جوائن نہیں ہوتا تو آپ بزنس ٹھیک نہیں ہیں بلکہ ہمت ہار کے گیو اپ کر کے بزنس چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو دوستو سمجھ جاؤ ایک ڈبل کراؤن ڈیریکٹر کو آٹھ سال کا تجربہ ہونے کے بعد بھی مجھے بھی لوگ ریجٹ کرتے ہیں تو آپ کا ابھی بھی اس بزنس کے اندر سٹارٹنگ سٹیج ہے تو آپ کو بھی لوگ ریجٹ کرتے ہیں کبھی بھی بزنس چھوڑ کے نہ جائیں میں نے پانچ لوگوں کو پلان بتایا تین لوگوں نے ریجٹ کیا دو لوگ اکسپٹ کیے ہیں تو سوچو ابھی بھی مجھے پرفیکٹ ہونا باقی ہے پانچ سٹارٹنگ کے ٹیمپے دس لوگوں کو پلان بتاؤگے تو کوئی نہیں جوائن ہوگا بعد میں دس کو پلان بتاؤگے تو ایک جوائن ہوگا پھر ایکسپیرینس ہونے کے بعد دس کو پلین بتاؤگے تو دو جوئن ہوں گے اور پرفیکشن آنے کے بعد دس کو پلین بتاؤگے تو تین جوئن ہوں گے جب آپ پورا پرفیکٹ پندرہ سے بیس سے پچیس تیس سال کا ایکسپیرینس آپ کو جب ہو جائے گا تب آپ دس لوگوں کو پلین بتاؤگے تو دس کے دس بھی جوئن ہوں گے میرا سٹیج کیا ہے پانچ میں دو کا مطلب دس اگر میں پلین بتاؤں گا تو مجھے چار لوگ جوئن کریں گے تو سوچو مجھے اور پرفیکٹ ہونا ہے مجھے اور سیکھنا ہے اور ٹریننگز میں جانا ہے تو جب مجھے سیکھنا ضروری ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو یہ سوال کرو